اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِيدَتُمْ مِنَيَّا مِنُخَدْ کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے تو وہ ان روزوں کو دوسرے دنوں میں مکمل کرے دیکھیں مریض تین حالتوں میں ہو سکتا ہے ایک انسان میں جہاں تک سمجھتا ہوں میں نے تقسیم کی ہے تو مریض کی تین حالتیں ہو سکتی ہے پہلی حالت یہ کہ مریض جو اتنا بیمار ہے کہ اس سے روزے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری میں یا اس کی صحت میں اس کی کوئی فرق نہیں پڑے گا بیماری بڑے گی بھی نہیں اور اس کی صحت میں کوئی کمزوری یا کمی بھی نہیں آئیں گی مثال کے طور پر حلقا سا زکام آ گیا ایسے شخص کو تو لہذا اب وہ کیوں اس حالت میں روزہ چھوڑے یا سردرد ہو رہا ہے یا دار میں درد ہو رہا ہے لیکن نقصان نہ ہوتا ہو تھوڑی سی مشقت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں بیمار کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا نہ پسندیدہ ہے اور روزہ نہ رکھنا یہ سنت ہے اگر آپ کو تھوڑی بھی تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ مت رکھی آپ یہ روزہ نہ رکھنا یہ سنت ہے اور روزہ رکھنا یہ نہ پسندیدہ ہے رکھے گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ گنہگار ہوگا لیکن ناپسندیدہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یؤتا رخصوہ کما یکرہ ان یؤتا معصیتوہ کہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اس کی رخصتوں کو اختیار کرنے سے جیسے اللہ رب العالمین نے جو رخصتیں ہمیں دی ہیں اس کے اختیار کرنے پر اللہ رب العالمین کو ویسے ہی خوشی ہوتی ہے جیسے اس کے نافرمانی کے کام کرنے پر اللہ رب العالمین کو برا لگتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے جس طرح سے برے کام کرنے پر ویسے ہی اس کی رخصتوں کو اختیار کرنے پر اللہ رب العالمین جو ہے خوش ہوتا ہے اس کو وہ پسند آتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو رخصت اللہ تعالی نے دی ہے اس کو اختیار کریں یہ ہو گئی بیمار کی دوسری حالت تیسری حالت ایسے شخص کی ہے کہ اس کو روزہ رکھنے میں مشقت بھی ہو اور اس کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہو اس کے جسم پر اس کی صحت پر نقصان پڑھنے کا بھی اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے روزہ رکھنا حرام ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو گردے کی بیماری ہے جس کو تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ اس سے اس کے جسم پر اثر پڑے گا اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا اللہ تعالی نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملات میں اختیار دیا جاتا کہ آپ چاہیے کرو چاہیے کرو تو جو آسان ہوتا جو حلقہ ہوتا اللہ کے نبی اس کو اختیار کرتے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سمجھے بیش میں ہمارے پاس ایک خاتن نے کال کیا تھا انہوں نے کہا کہ رمضان میں وہ حاملہ تھی رمضان میں ڈاکٹر نے ان کو روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا تھا اس کے باوجود اس خاتن نے روزہ رکھی جس کی وجہ سے اس کے بچے کی موت ہو گئی اس کے بچے کی موت ہو گئی دیکھئے اسی لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب ان کے لیے روزہ رکھنا نقصان دے ہو چاہے ان کے لیے ہو ان کے بچے کے لیے ہو بلکل ایسی عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا ایسے ہمارے بھائیوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اب اس کے بعد جو مریض روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو وہ کیا کریں فدیہ دیں تو دیکھئے اس میں دو طریقے ہیں ایک تو وہ مریض جن کے شفا کا امید ہو جن کے شفایابی کی امید ہو پتا ہو کہ ابھی دس دن بیمار ہے دس دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ روزوں کی قضا کریں گے بعد میں لیکن جن کی صحتیابی کی امید نہیں ہے شفا کی امید نہیں ہے وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں